بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل ناظرین دو خبریں آپ کیلئے لے کر آئیوں اور ایک خبر جو ہے وہ گجاوالہ سے ہے اور دوسری خبر کراچی سے ہے ایک خبر ایک نئی نویلی دلہن سے متعلق ہے جو بڑے ارمانوں کے ساتھ اپنے پیادیز گئی اور ایک ایسا رشتہ جو بڑے اعتبار کا رشتہ ہے جس میں بڑا ایک ٹرسٹ ہوتا ہے اور ماباب جو ہیں اپنی نازوں کی پلی بیٹی کو کسی کے حوالے اس امید اور آس کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس کی وہاں حفاظت کی جائے گی بڑا مشکل ہوتا ہے دل پہ ہاتھ رکھ کر اگر آپ سوچیں کہ آپ کی کوئی بیٹی ہو آپ اس کو کبھی کسی کے گھر رات رہنے کے لیے نہیں بھیجیں گے آپ اس کو کسی کے گھر بھیجتے ہوئے دس بار سوچیں گے اپنی بیٹی کو جب وہ باہر گھر کی دہلیس سے قدم رکھے گی تو آپ سوچیں گے کہ وہ خیریت سے واپس آئے آپ ہر طرح سے مطمئن ہوں گے اور اس کو گھر سے بھیجیں گے جب آپ کو علم ہوگا کہ وہ کہاں جا رہی ہے لیکن انسان کیا کرے وہاں پر جہاں پر وہ رشتے جن پر اعتبار کیا جاتا ہے وہ اتنے بے اعتباری ہو جیہاں ایک ایسا ہی رشتہ گجروالہ میں پیش آیا ایک ایسا ہی واقعہ گجروالہ میں پیش آیا جہاں پر ایک نئی نویلی لڑکی جو ہے اس کی شادی ہوتی ہے عثمان نامی شخص ہے گجروالہ میں یہ شخص جو ہے شادی کے بعد اس لڑکی کو کہتا ہے کہ میں تمہیں لہور لے کر جاؤں گا اسے لہور لے کر جاتا ہے گھومانے پھرانے کے لیے لہور لے کر جانے کے بعد وہ ایک مقام پر پہنچتا ہے اور وہاں پر جا کر یہ شخص جو ہے یہ اپنی نیت اپنی اصلیت دکھاتا ہے اور وہ نازوں کی پلی اور اس لڑکی کو جس کو اس کے ماں باپ نے بڑے اعتبار کے ساتھ اس شخص کے حوالے کیا تھا اس کو چند عوض صرف چند پیسوں کے عوض بیچ آتا ہے تین لاکھ روپے تین لاکھ روپے کے لیے سے یہ فروخت کر کر آ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ واپس آ جاتا ہے اس کے ماں باپ اپنی بیٹی سے بات کرنے کے لیے اسے کئی بار فون کرتے ہیں لیکن یہ فون کبھی نہیں اٹھاتا کبھی کوئی بہانہ کر دیتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے اس شخص کے قبضے میں ہے لیکن تین ہفتے کے بعد یہ وہاں سے کسی طرح فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور یہ لوٹ کر اپنے ماں باپ کے گھر آتی ہے اور انہیں آ کر اپنے اوپر بیٹنے والی رودات سناتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس شخص نے اس کے ساتھ کیا کیا اب یہ لڑکی جو ہے ڈی ایس پی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس لڑکی کا میڈیکل ہوگا اور میڈیکل کے بعد بقاعدہ کیس جو ہے وہ ریجسٹر کیا جائے گا اور اس شخص کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کیا جائے گا اور اس شخص کو پکڑا جائے گا اور یہ شخص جو ہے جس دن سے یہ لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر واپس آئی ہے وہ شخص جو ہے وہ روپوش ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس شخص کے ہاتھ اس نے اس کو فروخت کیا تھا اس نے اس کو definitely call کیا ہوگا اسے بتایا ہوگا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئی اور اسے معلوم ہوگا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ زی شعور ہے وہ اپنے ماں باپ کے پاس پہنچے گی تو وہ ان کو میری اصلیت بتا دے گی اور اس ڈر اور خوف سے کہ کہیں وہ پکڑا نہ جائے تو وہ اس ورپوش ہے لیکن بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہیں ظاہر سی بات ہے جو بھی ماں باپ شادی کرتے ہیں اتنے بچوں کی تو وہ میکشور کرتے ہیں کہ جہاں پر رشتہ تیہ ہو رہا ہے وہ لڑکا کون ہے کیسا ہے اور کئی دفعہ اتنے اعتبار والے رشتے جو ہیں اتنے اعتبار والے لوگ اس لڑکی کے حوالے سے بھی اس کے والد نے یہ بتایا پولس کو کہ میں اس کو جانتا تھا اس کے خاندان کو جانتا تھا میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں اس لیے دیا تھا کہ وہ اس کا خیال رکھے گا اور ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک شخص جس کو اس کے خاندان کو ہم جانتے ہیں وہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ کرے گا بڑا خوف اور ڈر محسوس ہوتا ہے یہ خبر دیتے ہوئے میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ ایک ڈر اور خوف پھیلارہی ہیں آپ ایسی بات بتا رہی ہیں کہ انسان تو اپنے شوہر پر بھی اعتبار نہ کرے لیکن کیا کریں کہ یہ کہانیاں ہمارے معاشرے کی ہی ہیں ہمارے ایڈگر اچھا اچھا بہت کم اور برا برا بہت زیادہ ہو رہا ہے اور اس برے برے کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی حفاظت کر سکیں اپنی بچیوں کے مستقبل کے لیے اور زیادہ محتاط ہو جائیے اگلی جو خبر ہے وہ کراچی سے اور یہ خبر بتاتے ہوئے مجھے آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ میں ہی آپ کو خبر دیتی ہوں کئی دفعہ کہ بچوں کے ساتھ محتاط رہی ہے بچے جو ہیں وہ جب باہر بھیجیں تو خیال رکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ ننے ننے معصوم ان بچوں کو کس طرح سے رون دیا جاتا ہے ان کے ساتھ کس طرح سے برا سلوک کیا جاتا ہے زیادتی کی جاتی ہے یہ معصوم کلیاں جو ہیں انہیں مسل دیا جاتا ہے لیکن اب یہ ڈر و خوف جو ہے لوگوں کے اندر اس قدر بیٹھ گیا ہے کہ اب اس کا ایک اور ہی ایک ایسا عجیب روک جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کبھی کبھی پہچاننے میں جانچنے میں ہم غلط کر جاتے ہیں اور ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور پھر ہم آئے پاس موقع نہیں رہتا اور ہم اس کو بدل نہیں سکتے ہم واپس نہیں لاسکتے یہ باقی ہے جو کراچی میں پیش آیا جہاں پر یہ پچاس سالہ ایک شخص تھا اس کی ایک دکان ہے ایک پانچ سال کی بچی اس کی دکان پر آتی ہے کوئی چیز لینے کے لیے جو وہ واپس پلٹتی ہے تو وہ لڑکھڑا کر گر جاتی ہے جو وہ لڑکھڑا کر گرتی ہے تو یہ شخص اپنی دکان پر بیٹھا ہوتا ہے جس تک کوئی بچہ گرتا ہے روتا ہے تو آپ بڑھتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں اس کو چومتے ہیں یا پیار نہیں بھی کرتے تو آپ اس کو اٹھا کے شفقت سے سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ اس کو روانہ کرتے ہیں تو ایسا ہی شخص نے بھی کیا جو لوگ وہاں پر موجود ہیں جو اینی شاہد ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ایسا ہی ہوا یہ بچی دکان سے کچھ لے کر پلٹی ہے واپس جاتے ہوئی کہیں گر گئی ہے گرنے سے اس کو چوٹ آئی ہے یہ شخص اپنی دکان سے اٹھا بزرگ جو ہے یہ پچاس سے اوپر عمر تھی اس کی اور یہ اٹھ کر اس بچی کو اس نے اٹھایا پیار کیا اور اس کو چھپ کر آیا اور یہ بچی جو اپنے گھر چلی گئی جب یہ بچی اپنے گھر گئی اللہ علم اس اپنے گھر والوں کو کیا بتایا اس اپنے گھر والوں کو کیا بتایا کہ کچھ ہی دیر کے بعد اس کے گھر کے جو مرد ہیں آدمی ہیں وہ ڈنڈے لے کر اس دکان پر آئے اور اس شخص کو اسے باہر نکالا اسے ڈنڈے مارے لاتے ماری گھوسے مارے اور یہ شخص جو ہے وہاں پہ بے سدھ ہو کر گر گیا اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے چلے گئے لیکن یہ شخص جو ہے یہ جانبر نہ ہو سکا یہ تاب نہ لا سکا ان لاتو مکوں اور گھوسوں کا اور یہ شخص جو ہے یہ جانبہک ہو گیا اس کی بیوی جو ہے گھر پر کھانا پکا کر اس کا انتظار کر رہی تھی اور جب اس تک یہ تلا پہنچی لوگوں نے آ کر اس کو بتایا کہ کس طرح سے لوگوں نے اس کے شوہر کو مارا اور یہ جو ہے شخص جانبہک ہو گیا اپنی عدالت لگا کر ایک بے گناہ کو مار دیا کس طرح ان لوگوں نے تو یہ خاتون جو ہے یہ بہت غمگین بھی ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس کو انصاف چاہیے کس طرح سے اس کے شوہر کے ساتھ یوں کیا جا سکتا اور ایک اور بات یہ جو شخص مارا گیا اس کا بیٹا جو ہے یہ اس وقت دکان پر موجود تھا جب پولس کو بلایا گیا لوگوں نے بتایا جو وہاں پہ انی شاہد تھے انہوں نے بھی بتایا اور اس لڑکے نے بھی بتایا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ اس وقت دکان پر موجود تھا اور جب یہ بچی ہماری دکان پر آئی ہے اس نے ادھر سے جب پلٹی ہے تو یہ بچی جب گری ہے تو میرے والد جو ہے انہوں نے باہر نکل کے اس بچی کو اٹھایا ہے شفقت سے اور اس کے بعد اس کو پیار کیا وہ بچی واپس اپنے گھر چلی گئی اس کے بعد یہ لوگ آئے وہاں پہ انہیں مارا پیٹا میں بھی وہاں پہ تھا لڑائی جھگڑا ہوا یہ جن لوگوں کا گھر تھا وہ اس دکان کے قریب ہی تھا اور وہاں پہ دیکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں قانون کو لے لینا درست ہے کیونکہ پہلے تحقیق ہونی چاہیے پہلے بات کو جاننا چاہیے اپنی عدالتیں نہیں لگا لینی چاہیے مجھے یاد ہے کہ اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا اور کس طرح سے جو دو لڑکے جو بے گناہ تھے وہ شہریوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے بعد میں پتہ لگا تھا کہ مجرم تو کوئی اور تھا اور ایون اگر وہ مجرم بھی تھا تو اسلام نے بھی قوانین کچھ بنائے کچھ سزا اور جزا کے معاملات ہیں اور آپ کو یہ حق نہیں ہے یہ قاضیہ وقت کو حق ہے یہ عدالتیں اپنی لگانا اس کی اجازت نہیں ہے اپنی حکومتیں چھوٹی چھوٹی بنا لینا اجازت نہیں ہے یہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں یہ سب کچھ یہ تخریب کاری پیدا کرتی ہے اور یہ شخص جو ہے یہ ابھی تک جتنا بھی معلوم ہو سکا بلکہ اگر اس کے اوپر یہ جرم تھا بھی تو بھی یہ بے گناہ ہے جو اس کو سزا ملی ہے وہ اس کے لائک نہیں تھا پہلے تحقیق ہونا مست تھی اور اس کا بیٹا جو وہاں دکان پر موجود تھا جو لوگ وہاں پر دیکھ رہے تھے یہ خونے نہ حق ہے اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنی فرسٹریشن ہو گئی ہے ہمارے اندر اتنا ڈر خوف ہو گیا ہے اور ہم اس دا کے واقعات زینب کا واقعہ اور اس دا کے واقعات سنکا ہم اس قدر ڈر گئے ہیں کہ اب ہمیں ہر کوئی شخص ویسا ہی دکھائی دیتا ہے لیکن پھر بھی اپنی عدالت نہ لگائیے اور سوچئے پہلے تحقیق کیجئے اب تو شاید کوئی بھی شخص کسی بھی بچے کو پیار کرتے ہوئے سوچے گا کہ مجھے اس سے پیار کرنا چاہیے کہ نہیں کہیں میری اس معصوم سی ایک حرکت جو ہے یا میری جو ایک اندر ایک انسان کے ایک باپ ایک شفیق باپ ہوتا ہے تو وہ حرکت اس کا غلط مطلب نہ لے لیا جائے بہت خیال کیجئے اپنے اردگرد اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے مجھے محرین سبتہین کو اجازت دیجئے اپنی دعوم میں مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ